اگر ڈاکٹرز ہی جو ہیں وہ فرجی ڈگری لے کر کے مریضوں کا علاز کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر کسی ڈاکٹر میں کسی خاص طرح کی بیماری کا علاز کرنے کی یوگتہ نہیں ہے تو کیا ان ڈاکٹرز کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ اس مریض کو وہ دوسرے یوگ ڈاکٹر کے ریفر کر دیں یا اس کی جان سے ہی وہ کھیل جائیں گے؟ ایسا ہی ایک بڑا ہی دکھت ماملہ بیٹا لکھنو کے ایک پرائیوٹ ہسپیٹل سے آیا ہے لکھنو کے ہر دوئی روڈ کے پاس بالا گنج میں ایک ایوہ ہسپیٹل ہے وہاں پر نیپال نیواسی ایک ناغرک کے آٹھ ورسی بچے کو علاز کرتے ہوئے اس ہسپیٹل کے ڈاکٹرز نے موت کی گھاڑ اتار دیا انہوں نے تب تک اس بچے کو دوسرے ہسپیٹل میں ریفر نہیں کیا جب تک کہ وہ مر نہیں گیا پورا معاملہ یہ ہے کہ آج سے تین چار دن پہلے نیپال نیواسی ایک ناغرک کا آٹھ ورسی بچے کا سیسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ ایک اچھے ہسپیٹل کی طرف جاتا ہے لیکن پیٹا لکھنو اور سبھی جگہوں پر جو گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں اس کے باہر بہت سارے دلال آپ کو ملیں گے ایون جو ایمبولنس کے جو ڈرائیور ہیں آٹو ڈرائیورز ہیں آس پاس جو پان کی گمتیوں گرہ رکے ہوئے ہیں یہ لوگ بھی دلالی کر رہے ہیں یہی ہوا اس مریج کے ساتھ جب یہ ہسپیٹل پہنچا وہاں پر وہ دلال کے ہتے چڑھ گیا دلال اس کو ہردوئی روڈ ستھت بالا گنج کے ایوہ ہسپیٹل میں لے گیا ہسپیٹل میں اس بچے کو انہوں نے ایڈمیٹ کر دیا اس کے بعد سے پیرنٹ سے اس کو ملنے ہی نہیں دیا گیا انہوں نے لگ وقت ایک دن اس بچے کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کے بعد اگلے دن سڈینلی انہوں نے اس بچے کو ایمبولنس کے دوارہ فیضاباد روڈ ستھت ایک دوسری ہسپیٹل میں ریز دیا اور جب وہ بچہ فیضاباد روڈ ستھت اس دوسری پرائیوٹ ہسپیٹل میں پہنچا تو وہاں پر ڈاکٹر نے جانس کر کے بتایا کہ بچے کی موت ہو چکی ہے جب بیٹے یہ گھٹنا ہوئی اس کے بعد لکنوں کے جو ڈپٹی سی ایمو ہیں ان کو یہ کار دیا گیا کہ وہ ایوہ ہسپیٹل کی جانس کریں جب انہوں نے ایوہ ہسپیٹل کا دوارہ کیا تو اور سرپرائیس کرنے والی چیزیں سامنے آئیں جب ڈپٹی سی ایمو ہسپیٹل میں گئے تو آئی سی ایو میں لگ بھگ نو مریض بھرتی تھے ان میں سے تین مریض جو تھے ان کا آپریشن ہونا تھا لیکن وہاں پر جو ان کو ڈاکٹر دیکھ رہا تھا وہ خود بھی ایم بی بیس ڈاکٹر نہیں تھا جب ڈپٹی سی ایمو نے کہا کہ آپ اپنی ڈگری دکھائیے تو کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر وہاں سے چپکے سے بھاگ گیا یعنی اس کے بعد بی ایم ایس کی بھی ڈگری نہیں تھی جب ڈپٹی سی میں نے وہاں پر جانس کی تو پتہ چلا ہسپیٹل نے بہت ساری irregularities ہیں کسی بھی سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے کوئی بھی ایم بی بیس ڈاکٹر اس ہسپیٹل سے اپلیٹیڈ نہیں ہے فاللی انہوں نے اس ساری ریپورٹ جو ہے related department کے ادھکاریوں کو دیز دی ہے اور یہ مانگ کی ہے کہ اس ہسپیٹل کو کارے کرنے سے روک دیا جائے medical profession ہے اگر اس طرح کی غلط practices چلتی رہیں گی تو یہ بہت ہی غلط ہے ہماری society کے لیے اور یہ کام ایک شہری لاکھے میں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ deep gone ہی ہو رہا ہے جہاں پر ڈاکٹروں کی پہنچ نہیں hospital نہیں وہاں پر اس طرح کی practices کے بارے میں آپ نے جرور سنا ہوگا لیکن شہر کے اندر اس طرح کی practice یہ ہمیں اور آپ سب ہی کو ایک طرح سے سوچنے پر مزدور کرتی ہے thank you very much for watching the video this is Ayam Singh Sariya thank you thank you very much